یعنی ایک بندہ جو ہے وہ برا کام کرتا ہے کسی بری جگہ پہ تو برائی تو پھر بھی ہے لیکن دوسرا اگر مسجد میں آکے کرتا ہے حرم میں آکے کرتا ہے تو وہ پھر بڑی برائی ہے اور اس کے نقصانات زیادہ ہیں تو یہ جب ہمارے نزدیک اتنی مقدس درگاہیں ہیں اتنے بڑے مراکز ہیں فرشتوں کی آمد و رفت کے مقامات ہیں جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں جس وقت بنگ اور چرس اور گھوٹے اور بدماشیاں اور اس طرح کے سلسلے جب چلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خود جو وہاں دفن ہستیاں انہیں بھی کوفت ہوتی ہے انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے اور اوپر سے جانے والے جو ہیں وہ بھی لٹتے ہیں کئی وجو پر اور اس سے جو سب سے بڑھ کر فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے اصلاف کے عقیدے سے ہٹ کے کسی نئی فکر کو وہاں پر پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے انہیں رافضی بنا رہے ہیں انہیں خارجی بنا رہے ہیں انہیں ناس بھی بنا رہے ہیں تو یہ ایک مزید بہت بڑا حملہ ہے اگر ایک سجادہ نشین بیٹھے ہیں بولتے نہیں چپ کر کے بیٹھے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں وقت نماز کا ہو جماعت میں شریک ہوتے ہیں یا خود نماز کراتے ہیں اور اگرچہ وہ درس قرآن نہیں دے سکتے یا دے نہیں رہے تو صحیح لقیدہ ہیں تو ان کی وجہ سے نقصان نہیں ہے لیکن جس وقت وہاں بیٹھ کر نماز کو اہمیت نہیں دی جاتی یعنی جماعت کا وقت ہو جاتا ہے ویسے لوگ پھر رہے ہیں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ویسے پیرانے طریقت کئی سہبزادے ہیں مگر نماز کے لیے کوئی نہیں یا پھر جو ہے وہ آگے فسک و فجور کی اڈے بنے ہوئے ہیں گناہوں کی اڈے بنے ہوئے ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہاں پر بد اعتقادی کے مختلف اڈے کھلے ہوئے ہیں اب کتنے سجادہ نشین ہیں کتنی خانکہوں کے کہ وہ مثلاً موجودہ جو بد مذہب فرقے ہیں ان میں وہ چلے گئے ہیں مثلاً کئی سجادہ نشین جماعت اسلامی میں ہیں جماعت اسلامی کے بانی نے ان قبروں کو بت کہا ہے قبروں پہ جانے والوں کو مشرق کہا ہے اور اس تصوف کو دین کے مخالف ایک تحریک قرار دیا ہے کہ یہ دین مٹانے والی تحریک ہے یہ کس مو سے یہ کچھ پیر جا کے جماعت اسلامی کے جلسوں کی وہاں یہ صدارتیں کرتے ہیں ان کی صرف اتنی قیمت ہے کہ انہیں کوئی روٹی کھلا دے کوئی چاہ پلا دے کوئی صحب صدر کہہ دے اور یہ ادھر ہی چلے جائے تو یہ خانکہ کو آباد کر کے خانکہ کا حق ادا کریں اور یہ تھوڑے ہیں جو اس طرح کے بنے ہوئے ہیں اور وہ زیادہ ہیں جو رفض کے سوداگر ہیں رفض کے لمبردار ہیں اور روافض کی جا کے بغلوں میں ان کے گود میں بیٹھتے ہیں اور انہیں اپنے ہاں بلاتے ہیں اور پھر اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ تصوف اور تشیعہ کا اتحاد کرنا ہے یعنی یہ شو کرنا کہ تصوف تشیعہ ہی ہے اور تشیعہ تصوف ہی ہے کس قدر یعنی یہ اس طرح کے لوگ جن کے چہرے پہ نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ انہیں اپنے آبا کی تعلیم کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی دیگر کوئی صورتحال اور وہاں وہ اپنا بیٹھ کے دھندہ کر رہے ہیں اور پھر چلو پڑھا نہیں سکتے کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم لوگوں کو اٹھا اٹھا کے بدعقیدہ کیمپوں میں تو نہ پہنچائیں یعنی کتنے ایسے سجادہ نشین ہیں کہ جو یعنی درباروں کی اوپر جانے والوں کو اٹھا اٹھا کے آگے انہیں بھیج رہے ہیں بدعقیدہ لوگوں کے کیمپوں کے اندر یعنی یہ ایک بھرتی کیمپ بنے ہوئے ہیں کہ جو ادھر پہنچتا ہے اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا اس کا نظریہ سلامت نہیں رہتا اور اس کو کہیں اور بھیج دیا جاتا ہے تو یہ صورتحال جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے اس کے پیش نظر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کیسے اصلاح ہو اور نظام خان کا ہی درست ہو اور نظام خان کا ہی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے